اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں گا بلکل خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نئے بلوگ ویڈیو لے کر آدھر ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو ایک فقیر اور بادشاہ کا قصہ سناؤں گا اور اس قصے سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق بھی حاصل ہوگا تو اب قصے کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو بادشاہ تھا نا وہ ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا تو اس سفر کرتے ہوئے سے کسی سام نے کٹ لیا اور جو سام کا ظہر تھا وہ تیزی سے اس کے جسم میں پھیل رہا تھا جس کی وجہ سے اسے بہت درد ہو رہا تھا اور وہ درد کی وجہ سے کیف آ رہا تھا بادشاہ کے علاج کرنے کے لئے وہاں بہت سارے طبیب آئے لیکن وہ کچھ نہ کر سکے اس کا علاج نہیں کر سکے تو وہ جو بادشاہ تھا نا وہ درد کی وجہ سے بھوش ہو گیا تو اس وقت وہاں سے ایک جو فقیر تھا نا وہ فقیر گزرا فقیر نے جہاں پر سام نے کٹا تھا نا وہاں پر اس نے تھوک دیا تو وہ جو بادشاہ کی سپائی تھے وہ بادشاہ کی فکر میں تھے تو اس لئے انہوں نے اس فقیر کو نہیں پکڑا اور جو طبیب تھا نا جو اس کا علاج کر رہا تھا وہ تھوک کو ساف کرنے لگا لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا جہاں پر اس نے تھوکا تھا نا فقیر نے وہاں سے جو ساف کا ظہر تھا وہ سارا ختم ہو گیا تھا تو اس نے تھوک کو ساف کرنے کے بجائے اس کو وہاں پر مال دیا جہاں پر سام نے کٹا تھا پوری ٹانگ پر اس نے مال دیا اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو سارا جو ظہر تھا نا وہاں سے ختم ہو گیا سام کا اور تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ آپ سام نے میرا علاج کیسے کیا تو انہوں نے سارا ماجرہ بتایا فقیر کا معاملہ تھا اس نے سارا اس کو بتایا تو بادشاہ نے اپنے سپاہی کے جلدی سے جاؤ اور اس میں سام نے پیش کرو تو وہ جو سارے سپاہی تھے نا وہ پورے جنگل میں پھیل گئے پورے جنگل میں چارے طرف پھیل گئے اور کچھ دیر بعد وہ جو فقیر تھا نا وہ ان کو مل گیا اور فقیر کو بادشاہ کے سام کیا گیا تو بادشاہ نے فقیر کے نظر تو ہمیں معاف کر دیجئے ہماری گناہ انگار آنکھیں آپ کو نہیں پہچان سکیں تو بادشاہ کے آپ ہماری طرف سے یہ قیمتی عربی گھوڑا اور قیمتی پشاک قبول کی گئے تو اس پر فقیر نے کہا کہ میں یہ قیمتی پشاک پہن کر اپنے گھوڑے کے لئے گھاس کاٹ تک اچھا نہیں لگوں گا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو ان گھوڑے اور قیمتی پشاک کے ساتھ کچھ جو خدمتگار ہیں وہ بھی دی جائیں گے تو اس پر فقیر نے کہا کہ ان میں خدمتگار ہوں اور گھوڑے اور پشاک کے ساتھ کہاں رہوں گا تو اس پر بادشاہ مسکرائے اور آپ کے لئے قیمتی محل جو نہ تعمیر کر دی جائے گا تو اس پر پھر فقیر ان سب کے ساتھ میں اس قیمتی محل میں کیا کلہ رہوں گا بادشاہ نے پھر کہا نہیں آن حضرت آپ کی گلنار ہے نا شہزادی گلنار وہ ابھی کواری ہے اور اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی تو اس پر فقیر نے کہا کہ اگر میری شادی شہزادی گلنار سے ہو جائے گی اور پھر تو میرے بچے بھی ہوں گے تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ ہاں وہ تو بالکل ہوں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور کثیر اولاد عطا فرمائے تو اس پر فقیر نے کہا کہ اگر میرے بچے ہوں گے تو ان میں سے اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا تو بادشاہ نے کہا کہ ظاہری بات ہے آپ کے بچے ہیں آپ کو تو بہت سے پیارے ہوں گے اور آپ کو ہی رونا پڑے گا تو اس پر فقیر نے کہا کہ میں اتنی دولت شورت پا کر اگر مجھے رونا ہی پڑے گا تو اس دولت شورت کا کیا فائدہ تو اس لئے میں اپنی فقیری میں ہی خوش ہوں تو دوستو اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اس دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانا چاہیے تو آج کے قصہ یہیں ختم کرتے ہیں اور ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں گا آپ کو یہ کس سے بھی پسند آیا اور ویڈیو بھی پسند اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کومنٹ کریں شیئر بھی کریں اور میرے چیلنگ کو سبکرائب کریں آپ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ